اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکو ٹک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں گے تو نئے ولوگ کے ساتھ میں ہوگی ہوں حاضر خدمت تو آج کا ولوگ میں کیا ہے آج کے ولوگ میں وہی روٹین ہے جو روز میں روٹین ہوتی ہے ہر لڑکی کی ہر عورت کی ہر بہن کی ہر بیٹی کی کام 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 قائدی آزم نے فرمایا صرف کام تو سب سے پہلے میں آپ کو باہر کا ذرا ویدر بھی دکھاتی ہوں اور ساتھ ہی دکھاتی ہوں باہر بڑے ٹوٹ مککے پہ اوڑے پہ تو کسی کی شادی ہو رہی ہے نا تو وہاں پہ وہ ڈول چل بجا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں تو سنگ کی بھی نال سنائی چھوڑا میں تو سننی پیئے ہیں تو سنگ کیچن میں جائیں گے اور کچھ کھائیں گے کھائیں گے تو بعد میں پہلے پکائیں گے اور پکائیں گے کیا وہ میں آپ کو بعد میں دستی ہوں تو پہلے دیکھتے ہیں ہم باہر کا مہور اور باہر جنگی کی کیسا لگ رہے اور وہ ڈول کی آواز ہے تو سنگی سوڑا نا زرہ یوک کے بیچ ٹولا تو اتھے بھی بجنے پاکستان ہی بہو ٹول بجنے اندر بھی ٹول بجنے تو خیر ابھی دیکھتے ہیں باہر کا ویدر اور سنتے ہیں سنو جی یہ پیار سیڈ پر تسنگی دسنی بھی نا سڑک جی اس کی سیڈ پر تھوڑا جاگے کر کے ڈول باج رہے ہیں دس تو نہیں رہے چلے سن تو سکتے ہیں نا تو چلے انجوائی کریں آپ ٹول کو تو پھر اس کے بعد چلتے ہیں کچن میں چلو جی ٹول تو سن بہو سونی کین دے تو ان جلنے کیچن پکانے ہی ہیں کھانا جی تو کھانے میں آج میں کیا بنا رہی ہوں کھانے میں بنا رہی ہوں پنڈیاں تے میں باوے آدم علیہ السلام نے جڑے نا کڑائی جڑے نا چے کنڈی تے پنڈیاں بھی تو سنگی دسنے دے پیاز بھی دسنا تو ہم ذرا پیاز اس میں زیادہ ڈالتے ہیں تو اس سے جیسے میں نے زیادہ کٹ لیا تو ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں جی آئیل تو آئیل جی لگرم ہوسی تے اسیج بائی شورت ساں پیاز تے پیاز دوساں اپنی مرزی نہ ترچھے ٹنگے پڑنگے کٹی سکنے ہو تو خیر ابھی میں اس میں ڈالتی ہوں پیاز یہ دیکھیں جی میں نے اس میں سوٹ دی ہیں پیاز یہ ہے رتے اور چٹے دونوں مکس پیاز ہیں یعنی کہ سرخ اور سفید دونوں مکس کرتے میں ڈالیں تو یہ دیکھیں تو ساتھ ہی میں نے بھی کٹ لیا ہیں جی تسان بے شک نہ باؤ تو اگر تسان کی کٹ لگنیاں تو بائی کنو ایسی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ریڈ چلی نہ ڈالیں اور گرین چلی بھی ڈال دیں اور بلیک پیپ ڈال دیں تو تب بھی ٹھیک رہے گا تو خیر ہم تو کھاتے ہیں سوڑا سپائسی سپوسی تو اسی وجہ سے ہم ہیں ترکھے ترکھے تو خیر ابھی ڈالتے ہیں باقی چیزیں تو پیاز کو میں نے ہلکا سا اس کو جو ہے نا وہ براؤن کہہ لے کر لیا تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پنڈیاں تو بینیاں کو چنگی طریقے سے تو کے کٹ لیں تو آپ جیسے مرضی کٹیں جو ہے نا جیسے آپ کا دل کرتا ہے پوری پوری بھی تو ساں بھائی سکڑیں ہوں تو میں تدارہ کٹی تھے بھائی ہیں تو خیر پوری بھی لوگ ڈالتے ہیں چھوٹی چھوٹی بینیاں ہوں تو پوری بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو میں اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا فرائی کروں گے اس کے اندر تو کچھ لوگ بینیاں فرائی کر کے بھی بناتے ہیں میں بھی بناتی ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ان تو اس طرح آپ پکا سکتے ہیں تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کیا جی اس میں ڈال رہی ہوں دھنیا اور باقی مسالے جتنے آپ کو جنگے لگتے ہیں وہ مسالے آپ اس میں تون سکتے ہیں اور اب آپ کو دیس رہا ہوگا ساروں کو کلر سے پتہ لگیا ہے یہ ہے جی حلدی تو حلدی میں نے اب اس میں ڈال دی ہے نمک مرچ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں مسالے ہی ڈالنے آئے نا چینی بائی شوڑو نال پتی بائی شوڑو صرف مسالوں میں جو چیز آپ کو پسند ہے وہ ڈالنے تو پہلے میں نے اس میں ڈالی ہے جو یہ دڑا مرچ اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سرخ مرچ تو ابھی میں نمک اس میں میں نے نہیں ڈالا وہ میں ڈالوں گی اینڈ میں تو بس اس کو ہم چنگی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو ہے اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جتنی بھی وہ جتار سی ہوتی ہے لے سی ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو پھر اس میں ڈالوں گی میں ٹیماتر ٹیماتر ڈالنے کے بعد میں اس کو لگا دوں گی دم دم آ دم دم تو ابھی میں اس کو ایسی رکھ رہی ہوں مکس کر کے نہیں کر رہی تو ابھی اس کو میں دم لگا دوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو مکس کروں گی تو ابھی لگاتی ہوں میں اس کو دم اور تو سانتا سمجھو مارکل ٹکن کو یہ نہیں سی میں آپوں چھوٹا ٹکن گھنم دا تاکہ اچھے طریقے سے اس کے اندر ٹیم سی بن جائے اور ٹوماٹر گلج ہے تو ٹکن پہ آئے ہدوی سیڈ پر تو خیر اب اس کو مکس کرتے ہیں اور اب اس کو میں نے مکس کی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہیں ہری مرچے تو یہ لمبی لمبی میں نے ہری مرچے ڈال دی ہیں تو اب میں اس کو جو ہے نا وہ پھر کروں گی پھر دوبارہ سے اس کو میں دم لگا دوں گی اور دم لگانے کے بعد پھر میں اس کو جب کھولوں گی نا تو آئے آئے کیا پرنڈیاں تیار ہونیاں قسم اتنے مزے نیاں انڈیاں تیار ہونیاں نا تو سمی بنائی تکھاؤ بہت سرے لوگ ایسی بناتے ہیں میں کوئی انوکھا طریقہ نہیں اپنا رہی تو خیر جن کو نہیں بنانا آتا ہے اس طرح بنائیں جن کو فرائی کر کے بنانا ہے اس طرح بنائیں اس طرح بنائیں بن جاتا ہے کھانا تو خیر اب دیکھیں کتنی اچھی لکھ لگ رہی ہے انڈیاں ہوئی ہیں سڑھی ہیں تیار تنالی میں رکھی اسی جی سوئیان جو سوئیان ہوتی ہیں وہ میں پکا رہی ہوں بچے کہہ رہے ہیں جی ہم نے کھانی ہے سوئیان بچوں کا تو نام ہی ہے میرے خص بند جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں میں نے سوئیان کھانی ہے تو یہ دیکھیں جی بن رہی ہے سوئیان یمی یمی ہو گئی ہیں ہماری سوئیان تیار تو یہ اب ٹھنڈے ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے تو آج ہے میری اپائنمنٹ تو میں جا رہی ہوں جی ہوسپیٹل بلیڈ اونین دینے اسی ہے پہنے خالی بلیڈ اکننے تو ابھی میں جا رہی ہوں جی تو بندیاں بھی ہو گئی ہیں ہماری تیار اور سوئیان بھی ہو گئی ہیں ہماری تیار تو میری ہے آج اپائنمنٹ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے دسا ہے تو بس میں ابھی وہیں جا رہی ہوں ذرا کون شون دہی ہے اچھا نہ کیا پتا ہوں نہ کوئی کون نہ کوئی کارٹا شاٹا ہوئے تکہ پتا کتنے بوتنا شوتنا کٹسن تو خیر ابھی چلتے ہیں بلیڈ دینے کے لیے بتانا تو پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں ہے چلے پھر بھی چیک کرواتے ہیں جا کے مڑا کوئی گلہ بھی خراب ہے کوئی خانگ شانگ بھی لگی ہوئی تا ہے بس یہ ہے کہ ابھی خیر شگر کا میرے خیالے ٹیسٹ کر رہے ہیں باقی ان کو ٹیسٹ کا ہوئے کہ کریں کیونکہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تو ابھی تو فیلال خالی انہوں نے وہی دی ہے وہ بھی بڑی بات ہے تو پتہ نہیں ابھی اس کی ریپورٹے کا بات یہ خیر ابھی چلتے ہیں اور جاتے ہیں جا کے دیتے ہیں بلیڈ بلوڈ جا کے میں بس پہنچنے ہی لیا اسپطال تیسام نیا جی بڑا ہسپیٹل تو ابھی چلتے ہیں اندر یہ دیکھیں جی میں اندر آگئی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جی سبزی شبزی بھی لگی اگر توسا کوئی چیز اگر نہیں پکائی تو وہ بھی سکی نہیں سکنے ہو جی تو میں بلیڈ بلوڈ دیکھ کے آگئی ہوں کار واپس تو یہ دیکھیں جی میں نے کہا یہ بھی آپ لوگوں کو دس دنہ کیا اب تت ساکھوں اہمے کرنی بھی میں آگئی ہوں گھر واپس اور ابھی ہو گیا ہے ٹائم روٹی پکانے کا تو میں پکانی ہوں روٹی تا تسامی تکو گول گول روٹیاں تا پھر اس دوباد روٹی کھاسا اور کیا کرساں تو چلی پکاتے ہیں ابھی روٹی تو وہ میں نے رکھ لیا ہے اور ابھی بناتی ہوں روٹی اور یہ دیکھیں جی پہلی روٹی تا پھر باقی ساری روٹیاں تسامی بادی تکیوں ساری روٹیاں تنان تسامی بنائی سکنی تو خیر ایک ہی روٹی کے ساتھ آپ لوگ انجوائے کریں باقی روٹیاں میں نال نال پکا لوں گی اور پھر ابھی ملتی ہوں آپ سے روٹی پکا کے روٹی بھی ہو گئی ہے ہماری تیار اور بینڈیاں بھی ہو گئی ہیں ہماری تیار تو چلے کھاتے ہیں اب کھانا اے تکو جی میں بائیک انڈیاں اپنیاں پھنیاں یعنی کہ میں نے اپنی بھنیاں جو انا پلیٹ میں ڈال رہی ہیں تو اگر آپ کو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہیں یا تسامی موہج پانی آیا تو پلیز پی گچھو کی کہ کھائی تا تسام سکنے کوئی نہیں ہو تو خیر میں ابھی کھاتی ہوں کھانا ملتی ہوں آپ سے تھوڑی دیر میں روٹی میں نے ایتون لیا ہے تو یہ تھوڑی سی چہریز پڑی ہی تھی تو میں نے سن جا کہ یہ نا یہ بھی کھائی کی نا تو یہ بھی تسام کی دساں تو بس میں یہ بھی جو ہے نا یہ کھا رہی ہوں دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں یہ بھی تو ویڈیو میں اتنی اچھی نہیں لگ رہی ورنہ بڑی فریش فریش تھی پڑی نہیں ہے تو خیر ابھی میں اس کو کھاتی ہوں اور اسی کے ساتھ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت اگر آپ کو میری یہ چول سی ویڈیو پسند ہے پلیز لائک شیئر و سبسکرائب ضرور کر دیں نہ کنجوس لوگ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ بابا یہ دیکھیں جی صبح کے ہو گئی ہیں چار بچ کے دس منٹ تو میں نے آپ سے لے لی تھی اجازت تو پتہ نہیں میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا میں سوئی بھی تھی تو میرا ایسے ایساں لگے کہ جساں میری جان نہیں کر رہی ہے تو میں جو اینا اٹھ گی تو صبح کا ٹائم تھا اور اتنی پیاری جو اینا وہ چو چو چاں چاں ہو رہی تھی برڈز کی یعنی پرندوں کی تو بس میں وہ دیکھنا شروع ہوگی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دس ہوں تو ساتھی میں ابھی اپنا بلیڈ پریشر چیک کرتی ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا ہے کتنا نہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے میرا بلیڈ پریشر آیا ہے چلیں کوئی بات نہیں اونچ نیچ لگی رہتی ہے چلیں اب لیتی ہوں میں آپ سے پکی اجازت پکی نہیں اللہ خیار کرے پھر ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ روگ میں اللہ حافظ بابا تا تا